یہ ویڈیو ہے کولا لنپور کے ائرپورٹ سے جہاں پر اس وقت بھارت کے دو سو سے زیادہ سٹوڈنس فسے ہوئے ہیں اور ان کو انڈیا میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ کل ہی انڈیا کے طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ کوئی بھی فلائٹ ملیشیا فلیپن سے انڈیا نہیں آنی چاہیے کورونا وارس کے وجہ سے تو وہاں پر اس وقت دو سو سے زیادہ سٹوڈنس فسے ہوئے ہیں اور کافی چنتے تھے آگے خبر میں بات کریں گے اوڑیسا کے پندرہ ڈسٹرکس نے این پی آر این آر سی اور سی اے اے پر ریزلیشن پاس کیا ہے جی ہاں اوڑیسا کے پندرہ ڈسٹرکس نے بھی یہ فیصلہ لیا ہے اور وہاں کے سی ایم کو یہ اعلان کروایا ہے کہ وہ اس قانون کو اپنے ڈسٹرکس میں لاغو نہیں ہونے دیں گے اس وقت کورونا وارس کا ڈر سر چڑھ کے بول رہا ہے جو لوگ اس وقت راستو پر بیٹھ کے اس قانون کے ویرود میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے دلوں میں بھی اس چیز کو لے کر کے ڈر ہو گا وہیں ایک بیان آپ کو دکھائیں گے جہاں شاہین باغ میں ہو رہے اس وقت این پی آر این آر سی اور سی اے کے خلاف ویرود میں عورتوں سے کچھ باتیں پوچھی گئیں جن باتوں کو آپ کو سننا ضروری ہے کیونکہ لوگ وہاں اس وقت بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو پتا ہے کہ بیماری ان کو بھی چپیٹ میں لے سکتی ہے کیونکہ کورونا وارس ایسی تکلیف ہے ایسی وائرس ہے جو ہیومن ٹی ہیومن پھیلتی ہے تو وہاں پہ اتنی گیادرنگ میں گورنمنٹ کی طرف سے منع کیا گیا تھا ان کو پروٹیسٹ کرنے سے لیکن آپ کو سناتے ہیں وہاں کے عورتوں کا جذبہ کہ ان کی اس بارے میں کیا رہا ہے اچھ ایک بات ہے کہیں پر بھی کسی کو جمع ہونے کی اجازت نہیں ہوگی سوال یہ کیا گیا کہ شاہن باگ پر بھی یہ قانون لاغو ہوگا یا آپ سوچتے ہیں کہ آپ ختم کرنے گی انہیں کیوں ہماری چنتہ ہو رہی ہے ہمارے جیئے کچھ بھی ہو اور یہ جو کہہ رہا ہونے وائرس ہے بھی خطرناک وائرس اور سرکار نے جو پہلا رکھا ہے اس وائرس کے وارے میں کیا کہیں گے وہ جب اتنی دن سے آپ نے کسی کے کوئی خبر نہیں گی تو آپ کون ہوتے ہو کہنے والے کہ ہم پچاس لوگ یہاں جب آؤ آپ ان کے لئے سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہوگی ہمیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمیں اپنے اللہ پر بھروس آئے وہ اپنے فکر کریں وہ خود گھر میں چھپکے بیٹھیں ویڈیو کیسی لگی آپ کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تو اب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں